بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم شاد رہیں آباد رہیں و قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ سماعتیں وہ بسارتیں وہ دہن وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم پروگرام نات زندگی ہے میں میں آپ کا مزمان محمد افضل نوشاہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے محبوب مکرم کے ذکر کے ساتھ منسلک ہیں ہماری نسبت اس کے نبی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے ساتھ ہے ہم حضور کی مدہ سرائی کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پروگرام نات زندگی ہے ناظرین اس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر ہماری فکر کے اندر ہماری سماتوں کے اندر ہمارے قلوب و ادھان کے اندر دنیا کی ساری محبتیں موجود ہیں وہاں پر غلبہ عقل اسلام کی محبت کا ہونا چاہیے حضور کے ذکر کی محبت کا ہونا چاہیے اور یوں جب یہ چیز ہم میں سے ہوتی ہوئی ہمارے اہلو ایال میں جاتی ہے ہمارے بچوں میں جاتی ہے تو دیکھیں گھروں میں کتنی برکت ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ جب ایسے پروگرام ہم سنتے ہیں تو اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں قرآن پاک میں جا بجا عقل اسلام کی ناتیں ہیں اپنے محبوب کریم کی اللہ پاک نے ناتیں بیان فرمائی ہیں اور پھر ہمارے بچے جب قرآن کی تلاوت کریں گے اس کے ذریعے سے عقل اسلام کی ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے پھر حضور کی نات پڑھیں گے ان کی زندگیوں میں اور زندگی کے جو دیگر شعبے جن کے ساتھ منسلک ہیں ان میں برکت ہو جائے گی ان کے علم میں برکت ہوگی ایڈوکیشن میں برکت ہوگی اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے میں چاہتا ہوں کہ آج ساری باتیں میں اپنے محبوب مہمان کے ساتھ کروں ان کا میں تعرف کرواتا ہوں وہ پاکستان کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے عظیم سناخان بھی ہیں سناغو بھی ہیں ان کے قلم سے بہت ساری خوبصورت ناتیں تخلیق ہوئیں کہ جو زبانِ زدِ عام ہیں آپ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر جائیں کبھی کسی محفلِ نات میں آقلِ اسلام کا ذکر سنیں تو کسی بھی محفل میں ان کی کوئی نہ کوئی نات ضرور پڑی جاتی ہے بہت سوریلہ انداز رکھتے ہیں ناتخانی کی حوالے سے اور شخصیت کے اعتبار سے بڑے خوش اخلاق بھی ہیں پولائٹ ہیں اور خوبصورت انسان ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوبِ مکرم کے ذکر کا صدقہ ان کو دنیا بھر میں حضور کی نات کی حوالے سے عزت سے نوازہ ہوا ہے میری مراد جنابِ محترم الہاج محمد رفیق زیاد صاحب جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ آج ایک بار پھر زینت بنے نات زندگی ہے ہمارے خوبصورت پروگرام کی بہت شکریہ بیسک بات یہ ہے کہ نات ہی زندگی ہے ہمارے لئے تو صرف نات ہی زندگی ہے اللہ وبرکاتہ ہم میں سے نات نکال دے جائے تو زندگی نہیں ہے اللہ وبرکاتہ تو یہ ائر وائی کا میں شکر گزار ہوں پھر آپ کے ساتھ جب پروگرام کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے کیونکہ آپ اور میرا ایک لمبا عرصہ ایک تیس پینتیس سال کا اللہ وبرکاتہ ایک محبت اور دوستی ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو زہیر بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج پھر موقع دیا اللہ وبرکاتہ ہمارے جو سلارے کافلہ ہیں جناب عامر فیادی صاحب عامر فیادی صاحب اللہ کریم ان کو آفیت کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمائے ناظرین بات حقیقت ہے یقین کریں جب ہمارا آپس کا تعلق حضور کے ذکر کی نسبت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ تعلق بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس تعلق کو پھر جب دنیا دیکھتی ہے وہ بھی تعریف کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی قدر ہے محترم الحاج محمد رفیق زیادی صاحب باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ آپ سے کریں گے لیکن پہلے ہمارے ناظرین کے لئے آپ ایک کلام سے آغاز فرمائیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں حضرت شاہ حسین کی لکھی ہوئی حمد بریتالہ عرفانہ انداز ایسی ہستی ہیں جن کے قدموں میں پلا بڑھا ان کا فیض جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے حضرت شاہ حسین کا کلام ہے دوشہ عرض کے پیش کرتا ہوں سبحان اللہ ربہ میرے حالدہ مہرم دو ربہ میرے حالدہ مہرم دو اندر تم باغی تم اندر تم باغی تم روم روم بچ تم باغی ربہ میرے حالدہ مہرم دو تو ہی تانا تُو ہی تانا تُو ہی بانا تُو ہی تانا تُو ہی بانا میرے حالدہ مہرم دو ربہ میرے حالدہ مہرم دو مہرم دو کہے حسین فقیر مہرم دو مہرم دو کہے حسین فقیر مہرم دو مہرم دو پہلہ مہرم دو مہرم دو مہرم دو مہرم دو سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین آپ نے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ حمدیہ کلام ہے اور دیکھیں اس میں عارفانہ رنگ حمدیہ کلام آپ نے اور بھی سنے ہوں گے لیکن اس کا ذرا رنگ دیکھیں کہ ربہ میرے حال دا محرم توں اگر یہ بات انسان اپنے قلب کے اندر بندہ مومن اپنے قلب کے اندر اتار لے کہ میرے حال کا محرم میرا رب ہے تو دیکھیں وہ کبھی اپنی زندگی میں وائلیشن کرے گا اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندے سے اللہ کیا چاہتا ہے اور یہ پروگرام ہے نات زندگی ہے بلا شعبہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کا ذکر کرے سبحان اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور بلکہ آپ کے انداز کے اندر بھی پڑھنے کے انداز میں بھی عارفانہ کیفیت تھی اچھا یہ میں اسی کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئسن میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ اکثر آپ کو جب میں پڑھتے دیکھتا ہوں تو آپ ایک کیفیت میں آنکھیں بھی بند کرتے ہیں انداز بڑا مختلف ہے یہ چیز کہاں سے آپ کے اندر سرائط ہوئی اس طرح میں ارز کرتا ہوں نشاہی صاحب میرا جو تخلص ہے وہ زیاہ ہے یہ آپ کو پھتا ہے میرا نام محمد رفیق ہے آئی ڈی کارڈ پہ ہے تو رفیق کو دنیا نہیں جانتی زیاہ کو جانتی جو بھی کہتا ہے زیاہ کہہ کی بلاتا ہے میرے والد گرامی حضرت بابا حسین شاہی قادری رحمت اللہ جن کا ستائیس ماہ عرص نومبر میں ہوا تھا سولہ نومبر کو ہوتا ہے ہر سال تو ان کے پیرو مرشد حضرت بابا حسین شاہ سرکا رحمت اللہ ان کا تخلص بھی زیاہ تو جب والد گرامی نے شائری شروع کی تو عرض کی کہ حضور میں اپنے نام کے ساتھ زیاہ لکھ لوں اپنے شیخ سے عرض کی ان کا تخلص زیاہ تو حضرت بابا حسین شاہ رحمت اللہ تعالی شریف والے آپ کا جملہ سنیے آپ فرماتے ہیں میاں اللہ دیتا ہم نے آپ کو زیاہ بکشی اس بکشی میں پھر رفیق آ گیا ہے یہ اثر ان کا ہے مطلب میں تو رفیق ہوں یہ زیاہ وہاں سے مجھے ملی ہے یہ اثر بھی وہاں سے ملی ہے اچھا دیکھیں نا یہ تو یہ ایک ٹرائنگل بنی یعنی آپ کے والدِ گرامی کے شیخ انہوں نے زیاہ عطا فرمائی زیاہ روشنی ہے زیاہ نور ہے اور نور کی کیا کیفیات ہیں وہ تو آپ کے شیخ بہتر جانتے ہیں لیکن آپ کے والدِ گرامی کے کلام بھی میں نے سنا ہوا ہے اور پھر آپ کے کلام کے اندر اور پھر آپ کے پڑھنے کے اندر یہ جو زیاہ شامل ہے سبحان اللہ بڑا خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ تقریباً یہ کس دور کی بات ہے جب آپ کے والدِ گرامی آپ کے شیخ کی صحبت میں تھے یہ کوئی چالیس پچاس سال پہلے چالیس پچاس سال پہلے مجھے میں ایک بات پر بڑا حیران ہوتا تھا بعض دفعہ کہ والد صاحب سردیوں میں دوب میں بیٹھتے تھے کرسی پہ تو کچھ لکھتے ہوتے تھے تو ہم وہاں کرکڑ کھیلتے تھے چھات پہ تو ہمیں منع کرتے تھے تو وہ اچانک وہ نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا اللہ حکم وہ اپنی کیفیت میں ہوتا ہے میں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے اب پتہ چلے کہ یہ کیا ہے اچھا زیادہ صاحب میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا ناظرین دیکھیں ایک ظاہر کی دنیا ہے اور ایک باطن کی دنیا ہے کبھی باطن کی دنیا کا مزہ لینا ہو تو بابوں کے پاس بیٹھا کریں جو اہلِ نظر ہیں جو اہلِ نظر کے پاس بیٹھتے ہیں لوگ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں اس پر میں مزید بات آپ سے کروں گا اے ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پروگرام نات زندگی ہے میں آپ اپنی سماعتوں کو روشن کر رہے ہیں آقل اسلام کے ذکر سے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام جنابِ الہاج محمد رفیق زیاد صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کی اپنے والدِ گرامی کی حوالے سے اچھا زیاد صاحب بات یہ ہے کہ الحمدللہ آقل اسلام کے ذکر کے رنگ ہے سارے زندہ رہنے چاہیے لیکن یہ جو پرانا رنگ تھا آپ کے والدِ گرامی جس صحبت میں بیٹھتے تھے وہ جو ایٹموسفیر تھا جس کی بات آپ کا رہے ہیں اچھا وہ کبھی آپ کے پڑھنے میں جھلکتی ہے کبھی آپ کے کلام میں جھلکتی ہے تاکہ ہمارے دل تڑپے آقل اسلام کے ذکر کے ساتھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لئے کوئی میسیج دیجئے اصل میں میں نے ایک دن اکتو کریشی صاحب سے ایک بات کی میں نے کہا پہلے ناتخان کم ہوتے تھے آپ بہت زیادہ ہیں لیکن ناتخان اب بھی کم ہے یعنی جو اچھا پڑھنے والے ہیں اب بھی کم ہے تو جو مجودہ ناتخانی ہیں وہ دور کے ساتھ بہت کچھ چینج ہوا ہے لیکن ہمیں جو ملا ہے بزرگوں سے ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے ہم کوشش کرتے اور وہ نسبتر اس میں تڑپ ہے درد ہے سوز مٹھا زیادہ ہے زیادہ ہے اور میں نے کچھ عرصہ اپنا انداز سینج کیا تھا لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کے لئے یہی انداز ہے اور اب اسی میں رہیں اور اسی انداز میں اسی میں ہم نے کچھ پیس کیجئے پھر میں ایک والد گرامی کی ایک لکھی ہوئی ناتھ ہے اور نظیم صحیح نظامی صاحب میرے ساتھ مطلیم ان کی کمپوزیشن ہے مرشان آہ 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 کروں میں آپ پر قربان دلو جان یا رسول اللہ دلوں میں دلوں میں پر دیا ہے نور ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارسائی ہے نمگرور عبادت ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں امت ہونے بین آزام یا رسول اللہ ملے جو امت ہوں امت ہوں امت ہوں ملے جو آپ کے نالیں اکدس سر پہ رکھنے کو کہیں گے تاجور مجھ کو بسلتا یا رسول اللہ زیاں زیاں اچھ غم نہیں مختار ہے سرکار دو آدم ہمیں ہمیں کیا فکر جب خود ہے نگے بان یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ بہت خوبصورت استغاثہ ہے التجاہ ہے اکل اسلام کی بارگاہ میں اور آپ کے یہ والدِ گرامی کا کلام ہے جی الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ رغبت تو آپ کو پھر وہاں سے بھی لینے جی ہاں ان کے جو لکھنے میں اور میرے لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے کچھ لوگوں میں یہ خبر پھیلائی تھی کہ رفیق زیاں اپنے والد صاحب کے کنام نکال نکال کے تو اپنا مقتہ لگاتا جاتا ہے ویسے بھی میرا حق تو ہے لیکن آپ ان میں فرق دیکھیں اب ان کا ایک شعر ہے میں تو ایسا ساری زندگی نہیں لکھ سکتا آہد در شانِ احمد جلوہ گر ہے اللہ اکبر آہد در شانِ احمد جلوہ گر ہے جلوہ گر ہے یہ خوابِ ہستی کی پہلی سہر ہے محمد کے لیے دونوں جہاں ہیں اللہ اکبر محمد دو جہاں سے پیشتر ہے اللہ اکبر یہ آپ کا والدِ گرامی کا کلام ہے یہ ان کا کلام ہے تو اب میرا ان کو فرق دیکھیں اللہ اکبر بس ان کی نسبت اور زیاج اور روشنی ملی ہے وہ کام کر گئی اچھا پہلی نات آپ نے کون سے لکھی تھی پہلی آپ کو یاد ہے میں نے ایک پنجابی نات لکھی تھی تو وہ آپ نے انگلینڈ میں پڑھی بھی تھی تو آپ نے مجھے اس طرف لگایا تھا میں آپ کا احسان مندوں کہ کچھ آسان بھی لکھا کریں عوام کے لئے کچھ پنجابی تو سونا دنیا تے آیا تے دوائیاں پہ گئیں ایسا جلوہ بھی کھایا کہ یہ نات وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھی تھی اور اس سے بڑا مجھے آپ ایک کلام ہمارے ناظرین کے لئے پیش فرمائیں اور مزید بات کرتے ہیں میں اپنی لکھی ہوئی اردو کی نات حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اس کے پیش کرتا ہوں شیر اس میں آج میں زیادہ نئے شیر پڑھوں گا جو لوگوں نے نہیں سنیں یا کم سنیں مزید آپ نے اشار نہیں ہے بہار آپ آہ 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 حضور میری تو ساری بہاریاں سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں جو نام آپ کا آئے تو چھوم لیتا ہوں جو نام آپ کا آئے تو چھوم لیتا ہوں میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے یہ بالکل نیا سیر ہے سیدہ کنات کی بارگاہ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے تاج شاہی سے بڑھ کر گدائیں زہادہ کی ہے تاج شاہی سے بڑھ کر گدائیں زہرہ کی یہ سلسلہ بھی میرا پر قرار آپ سے ہے یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے بہت خوبصورت انداز ناظرین آپ نے سونا ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کی شدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الہاج محمد رفیق زیا صاحب جناب زیا صاحب آج تک آپ کے قلم سے تقریباً کتنی ناتیں تخلیق ہوں بہت سی ناتیں ہیں لیکن ان میں یہ قویسن میں آپ سے پوچھنے والا تھا معروف کلام جو ہے یہ بہت پاپلور بچے بچے کو یہ نات یاد میں مدینہ شریف میں بیٹھا تھا تو میرے ایک شاگرد تھے ایک بندے کو تعرف کروارے ہیں کہ یہ رفیق زیا صاحب ہیں جنہوں نے نات لکھیا لگیاں نہیں ہو جاں تو میں وہاں تعرف نہیں کرواتا کونے میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو انہوں نے کہہ دیا تو وہ اس بندے نے ایک جملہ کہا تو میں عشق باہر ہو گیا میں نے کہا یہ جملہ پھر کہی ہے تین دفعہ میں نے ان سے گیا وہ کہہ لے کہ یہ نات مدینہ شریف کے بچے بچے کو یاد ہے تو یہ بڑا عزاز تھا اس کے بعد حضور میری تو ساری بہار آپ سے پھر حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہم گناہگاروں پر رحمت کا دوشالہ دے گی سائیاں نظر کرم دیکار سونے ہیں راوی دیکنڈے میرے داتا ڈیرہ لائیا یہ ایک ایسی منقبت ہے جو داتا حضور روزانہ پڑی جاتی ہے چولیاں مرادنہ پار سونے ہیں تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں سب ولین کے مہراج میرے خاجہ پیئے ہیں میں تو ہر سال اس کے موقع پر پڑھتا ہوں رمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام ایک لمبی لسٹ ہے یہ سارا جو فیض ہے یہ سید علیہ مشہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ قازمی المشہدی میرے مرشد کامل یہ ان کا فیض ہے میں ایک دن آپ کے پاس گیا کیونکہ میں جولری کا کام سونے کام جولرز ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دن عرض کی کام کے لئے دعا کیجئے میرے لئے تو سکار کافی دیر مراکبے میں رہے اور نظریں اٹھائیں تو آنکھیں لال تھی اور مجھے دیکھے کہنے لگے بیٹا تو کوئی کام نہیں کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں بیٹا تم نات کے لئے پیدا ہوئے ہو تم نات لکھو نات پڑھو نات کے لئے پیدا ہو صرف نات پڑھا کرو تمہیں پیچھے مڑھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہوں نے مجھے نات خان بقاعدہ طور پر بنایا اور پھر جو انہوں نے پودا لگایا نات خانی کا میرا اس کو جو پانی دیا اس کو بڑا کیا اس کی ابھی تک نگداشت کی وہ سید سلمان مدالی سرکار میرے مرشد کامل میرے سر کے تاج انہوں نے پھر یہ سارا یہ ان کا فیض ہے کلام اطاف فرمائی ماشاءاللہ ایک کلام کے میں چند اشار پیش کرتا ہوں یہ کلام تیرہ سالوں میں لکھا تھا جس طرح حضور اطاق کرتے گئے تیرہ سال لگے اس کلام کو لکھنے میں ماشاءاللہ پیش فرمائیے ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جانگا ہشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جانگا بکھر جانگا اپنے گر نہ سنبالا تو کدھر جانگا اپنے گر نہ سنبالا تو کدھر جانگا آدتِ ناک بہانا ہے میری باکششکا میری باکششکا ناکہ ناکہ بگو ناکہ 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 میری ہر آس کی دوری در پجتن سے جڑی میرے ہر آس کی دوری در زہرہ سے جڑی در زہرہ سے جڑے بے خطر ہو اے لا خطر میں میں اتر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزار کوئی اور زیاد کوئی اور زیاد کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا سبحان اللہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا سبحان اللہ ناظرین آپ نے محترم الہاچ محمد رفیق زیاد صاحب کا کلام انہی کی زبان سے سنا خوبصورت کلام ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں میں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی یہ کلام پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر میں آپ کو دعوت دوں گا ناظرین بات یہ ہے نہیں میں ویسے تھا تو لفظ اس کو پڑھوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایف ایسی میں تھا اور میں نے لاہور میں ایک نات کی اکیڈمی قائم کی چونکہ میرا آپ سے تیس پینتی سال کا تعلق ہے اور اس کے بعد جو باقاعدہ لاہور کے اندر بڑی مشہور اکیڈمی تھی وہ جناب محترم الہاچ محمد رفیق زیاد صاحب کی تھی آپ کی اکیڈمی سے بہت سینکڑوں شاگرد آپ کے پھر آکھ علیہ السلام کی نات کی حوالے سے فیلڈ میں ہے اللہ تعالی آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے الحاج محمد رفیق زیاد صاحب پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں مدینہ پاک جاتے ہیں یورپین کنٹس میں جاتے ہیں میڈلس میں جاتے ہیں وجہ صرف ایک ہے کہ وہ آکھ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ منسلک ہیں حضور کی نات کے ساتھ تعلق ہے لکھتے بھی ہیں خوبصورت پڑھتے بھی ہیں تو لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں میں نے سٹارٹ میں جو اپنے انٹرو میں بات کہی ہمارے بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں ہر والد چاہتا ہے ہر والدین چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ پرومیننٹ ہو تو حضور کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیں انشاءاللہ وہ عزت ملے گی وہ پرومیننسی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے میں ایک کلام پر آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں اور یہ کلام میں نے 97 میں ریڈیو پر ریکارڈ کروایا تھا سبحان اللہ سنیے ناظری اللہ کریم آپ کو مدینہ تقیبہ لے جائے کہ مسجد نبوی تو ہی بتا کچھ مسجد نبوی تو ہی بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سہن میں آکا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا ہلکہ ہوگا سہن میں آکا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا ہلکہ ہوگا اور قرب حضور میں اہل مدینہ کیسی راحت پاتے ہوں گے دلِ عویس غمِ فرکت سے صبح و شام تڑپتا ہوگا اور ناظرین سنیے اردِ مدینہ بانگِ بلال سے تیری فضا جب گونچتی ہوگی اردِ مدینہ بانگِ بلال سے تیری فضا جب گونچتی ہوگی اس کے سرور و سوز کی رو میں ہر کوئی بہتا جاتا ہوگا اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مدینہ طیبہ جائیں اور وہاں جو مصدر نبوی سے ازان کے کلمات حضور کی بارگاہ سے بلند ہوتے ہیں ہماری سماعتوں میں وہ اتریں اور ہمارے دلوں میں آقل اسلام کی اللہ کریم محبت پیدا فرما دے جنابِ محترم علاج محمد رفیق زیاد صاحب یہ کیونکہ رجب کا مہینہ ہے حضرتِ مولاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہینہ ہے ان کی ولادت کا تو ایک منکبت وہ بھی میں اپنے والدِ گرامی کی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے انہوں نے لکھی تھی اور بہت سے ناتخانوں نے آپ نے بھی پڑھی ہے جو اس کی چند شہر اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ناتخانوں نے جو قوتِ بازوِ نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوتِ بازوِ نبی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے ہر ایک فقیر آپ کے سہار ہیں آپ کے نام لیوا سارے ہر ایک فقیر آپ کے سہار ہیں آپ کے نام لیوا سارے حکادریہ کلندری ہے علی علی ہے زیا سنائے مقتہ سنے گا میرے والد اکرامی حضرت بابا لدیتا زیا حسین سنائے زیا سنائے علی کیے جا یہی بادت بلی کیے جا خدا کے گر کی یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے